بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ وآلہ علیکم یا حبیب اللہ لکت جاکم رسول من انفسکم عزیز اللہ حیمانی تمہاری سنالیکم بالمومنین الرحف الرحیم فانتو اللہ فاقل حزبی اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ وآلہ توقلتو رب العرش العظیم آمین سم آمین السلام علیکم آپ سب لوگوں کو جو زیارت رسول گروپ کے اندر موجود ہیں بیشمار آپ سب پہ مجھ سمیت اللہ تعالی رحمتیں فرمائے برکتیں فرمائے اور علم کا نزول اللہ تعالی کرے اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم سب کو نوازے جو موضوع ہے وہ زیارت کی ممکنہ وجوہات عمال اور خواب یعنی زیارت تو خواب کے ذریعے سے ہوگی تو کن عمل کی وجہ سے ہمیں زیارت ہوگی یا ہو سکتی ہے تو اپنی طرف سے ایک کوشش ہے یہ بہت بڑا موضوع ہے اس کے اوپر ممکن نہیں کہ سب کچھ بتایا جا سکے لیکن ایک ادنا سی کوشش ہے میری کہ جو میری نگاہ میں چیزیں ہیں ان چیزوں کو میں بتاؤں ان عمال کو میں بتاؤں جو میرے حساب و کتاب سے نظر آتی ہیں ان کے حوالے سے تو جو خواب ہیں وہ بھی سچے جو خواب ہوتے ہیں وہ نبوت کا چالیس ماہ حصہ ہوتے ہیں اور خواب بہت سے ذرا سے یعنی کہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خواب کو بہت اہمیت حاصل ہے خوابوں کے ذریعے سے زیارت ہوتی ہے مراقبے کے ذریعے سے بیداری کے اندر جو خواب کے ذریعے سے ہوتی ہیں زیارتیں ان کو تو سب لوگ جانتے ہی ہیں معلومات ہوتی ہے سب کو جو مراقبے کے ذریعے سے یا حالت بیداری میں کرائی جاتی ہے اس زیارت کو خاص خاص لوگ ہی سمجھ پاتے ہیں ہر بندہ نہیں سمجھ پاتا تو جو ہم عمال کرتے ہیں نیکی کے ان کے اندر بلوسی ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ لیندیں نہیں ہونا چاہیے تو یہ عمل جو ہے یہ اللہ کے نزدیک اور اللہ کے حبیب کے نزدیک بڑا محبوب ہوتا ہے اور اس میں لیندین سے مراد یہاں پہ کہ کچھ ورد وظائف ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں زیارت بھی ہو یا درود پاک تو یہ سوچتے ہیں کہ زیارت ہو یہ سوچتے ہیں کہ ہماری یہ خواہش پوری ہو ہمارا یہ کام ہو جائے اس طرح بے شمار وظائف ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جب انسان یہ پڑھنے کے بعد اس کا کام ہو جاتا ہے یا زیارت ہو جاتی ہے تو پھر تو وہ خوش ہو جاتا ہے مطمئن ہوتا ہے اور یقین اور ایمان اس کا بڑھ جاتا ہے لیکن اگر اس کی یہ خواہشات پوری نہیں ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ مایوس ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں نے اتنی کوشش کی ہے تو میری اس کوشش کے اندر مجھے اتا کیوں نہیں کیا گیا یا میرا یہ کام کیوں نہیں ہوا تو ایک مایوسی آ جاتی ہے یہ مایوسی جونسی ہے یہ گناہ کا باعث بن جاتی ہے تو ہمیں وہاں پہ یہ مایوسی نہیں کرنی ہے اگر ہماری ہماری کوشش ہے نا ہم کوشش کریں گے کوشش کرنے کے بعد سب اللہ پہ ڈال دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے حوالے سے ہم نے مایوس نہیں ہونا ہے کہ یہی سوچیں گے کہ ابھی ہمارا وہ لیول نہیں آیا کہ ہمیں زیارت عطا کی جائے تو یہاں پہ مایوس نہیں ہونا ہمیں تو ایسا ہوتا ہے کہ جب کبھی انسان نیک عمال کرتا ہے تو اس کے سیلے میں یا تو لوگوں کے ذریعے سے پذیرائی اللہ تعالیٰ کرا دیتا ہے یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ کوئی نیکی کے کام کیے تو لوگوں نے اس کی تعریف کر دی اور کہا کہ تم یہ نیک عمل کر رہے ہو تو سمجھو کہ وہ اللہ نے قبول کر لیا اللہ نے اس کی گارنٹی دے دی کسی نہ کسی بندے کے ذریعے سے اگر یعنی کہ انسان خواب کے ذریعے سے بھی اس کی دیکھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کتنا احسان کیا اس نیکی کے بدلے میں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ پھر اس کو چاند روشن دکھائی دیتا ہے اس شخص کو خواب کے اندر کبھی سورج کی روشنی اس کو دکھائی دیتی ہے سورج دکھائی دیتا ہے تو سورج اور چاند دکھائی دینا بے شمار اس کی تعبیریں ہیں لیکن اس میں یہ بھی ایک جس موضوع کی طرف میں لے کے جا رہی ہوں آہستہ آہستہ اس میں یہ بھی ہے کہ نور کا آ جانا آپ کے دل کے اندر اس نیکی کی وجہ سے آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور پیدا ہو جاتا ہے اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ چھوٹا سا کام کرتے ہیں نیکی کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا لیکن خواب کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ وہ چھوٹا سا عمل جو تھا وہ کتنی اہمیت والا تھا اور آپ اس اس کے ذریعے سے یعنی خواب کے اندر آپ کو عمرہ حج اس طرح کی سعادات نصیب ہوتی ہیں کہ آپ عمرہ کر رہے ہو حج کر رہے ہو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی کمیاں بیشیوں ہو جائیں اس خواب کے اندر تو وہ الگ بات ہے لیکن جسٹ عمرہ کر رہے ہیں یا آپ حج کر رہے ہیں یا کر لیا ہے یا کرنے کے لئے تیاری کر رہے ہیں اگر تیاری کر رہے ہیں جا رہے ہیں سامان باندھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کوئی نیکی کا کام کرنے کے لیے آپ ریڈی ہو رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ آپ نے نیکی کا وہ کام کرنا ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے وہ نیکی کا جو کام کیا ہے پچھلے دنوں میں اس کے اوپر اللہ تعالی نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ چھوٹا کام نہیں بلکہ یہ میرے نزدیک ایسا ہی ہے جیسا کہ تم نے خود حاج عمرہ کیا تو اس طریقے سے بھی اللہ تعالی اشارہ کر دیتے ہیں اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہی آپ نیکی کا کام کرتے ہو اسی رات آپ کو خواب آ سکتی ہے یا آپ کو چند دن بعد میں آ سکتی ہے خواب کی تعبیر کے حوالے سے اسی دن جا پوری ہوتی ہے خواب یا تین دنوں میں پوری ہوتی ہے یا پھر چار سال چار دن اس کی لاسٹ ہوتا ہے تعبیر کے پورا ہونے میں کہ اتنی حد تک آپ کی اتنے سالوں تک آپ کی خواب کی تعبیر آپ کو پوری ہو جائے گی درو میں پوری نہیں ہوئی تو وہ چار سالوں کے حد تک پوری ہو جائے گی اب یہاں پہ ہے کہ ایک عمل جو درود پاک کا ہے وہ ہم کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ درود پاک ہمیں صاف ستھرا کرتا ہے ہمارے جسم کے اندر روشنی پیدا کرتا ہے نور پیدا کرتا ہے جتنا کسرہ سے ہم دروشی پڑتے ہیں ہمارا اندر روشن ہوتا رہتا ہے اس روشنی میں ہمیں سب دکھائی دینے لگ پڑتا ہے پہلے شروع شروع میں ہماری اپنی غلطیاں ہمیں دکھائی نہیں دیتی کیونکہ اندیرہ ہوتا ہے تھوڑی روشنی ہوتی ہے شام کا سا سماہ نظر آتا ہے لیکن جب وہ روشنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے بڑھتی چلی جاتی ہے تو پھر ہمیں جیسے گھر کے اندر ایک بلب لگا ہوا ہے تو ویسے تو اگر بلب بھی نہیں لگا ہوا تو کیا ہے کہ باہر کی روشنی سے ہمارا گھر روشن رہتا ہے ہمیں دکھائی دیتا ہے اور اگر شام کے ٹائم پہ اندیرہ ہو جاتا ہے باہر کی روشنی ختم ہو جاتے تو جو بلب لگا ہوا ہوتا ہے اس کو آن کرتے ہیں تو پورا گھر روشن ہو جاتا ہے اب جب پورا گھر روشن ہو جاتا ہے کمرہ پورا تو ہمیں کمرے کی ہر چیز نظر دکھائی دیتی ہے صاف ستری اور امن امان اس میں دکھائی دیتا ہے کہ کون سی کمی ہے کون سی زیادتی ہے کون سی اچھی جگہ کون سی کہاں چیز پڑی ہے سب دکھائی دینے لگتا ہے تو یہ درود پاک ہمارے اندر کو روشن کر دیتا ہے پھر ہمارے جو روح پہ نفس پہ جو پردے پڑے ہوئے ہیں وہ پردے ہٹنا شروع ہوتے ہیں تو ہماری کوتائیاں گلتیاں ہمیں واضح طور پر دکھائی دینے لگتی ہیں جن کو ہم نے دور کرنا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے سرحور ہونے کے حوالے سے جو تگو دو ہم کر سکتے ہیں ہم کر رہی ہوتے ہیں پھر ایسا ہوتا ہے کہ خوابوں کے علاوہ بھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آپ تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں یا ترجمہ سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں آپ کے سوالوں کا جواب مل جائے گا آپ جو اچھا عمل کر رہے ہیں آپ کو جواب مل جائے گا یہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کی ایک طریقہ کار ہے کہ وہ خوش ہیں ہم سے تو آپ کو جواب مل گیا یہ آپ کو یقین دلاتا ہے کیونکہ آپ دل میں سوچ رہے تھے آپ کوئی خواب خیال سوچ رہے تھے تو اللہ تعالی نے اس کو کسی نہ کسی ذریعے سے آپ کو جواب دے دیا تو یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے اللہ راضی ہے آپ کے دلوں میں حسرتیں جیسے ہیں اور ہم سب اگٹھے جیسے ہوئے ہیں اس زیارت رسول گروپ کے اندر اور پھر پیش مار ہمارے دلوں میں سوال ہیں خیال ہیں سوچے ہیں تو جون جون لیکچر کوئی بھی آتا جاتا ہے آپ سوچتی ہوں گے یا سوچتے ہوں گے کہ آپ جو جو خیال آپ کے ذہنوں میں تھے یا سوال تھے ان کے جواب آہستہ آہستہ ملنا شروع ہوگی آپ کو ان لیکچرز کے ذریعے سے تو ان تمام لیکچرز جتنے بھی دینے والے الحمدللہ بہت پیارے انداز میں سب نے دیئے ہیں اور ایسی کھل کے سارا جو جو معلومات ہو سکتی تھی کوششیں کی ہیں کچھ دلوں میں بھی سب کے ہیں کہ یہ مزید اس میں یہ کرتے مزید وہ کرتے یہ بھی چیزیں ہیں تو سوال و جواب جو آپ کے اندر تھے ان کو اتمنان والی کیفیت مل گئی اور ملتی بھی جا رہی ہوگی اور ملے گی بھی انشاءاللہ تو یہ کیا ہے اللہ خوش ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں بتا رہا ہے کہ اے بندے میں تیرے پاس ہی تو ہوں میں تیری شہرگ سے بھی قریب ہوں تو بس دیکھ نہیں رہا لیکن میں تو تجھے دیکھ رہا ہوں تو یہ چیزیں ساری کی ساری آپ کو اتمنان والی کیفیت میں جو چیزیں لے کے جاتی ہیں وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اللہ اور اللہ کے رسول آپ سے خوش ہیں اچھا یہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب جانے کہ جو آمال ہیں ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کریں وہ ہی دوسروں کے لیے پسند کریں تو اس کے اندر چھوٹی چھوٹی چند مسالیں دے دیتی ہوں مسال کے طرح خواتین اگر کسی کو گفٹ کرنے لگتی ہیں وہ سوچیں کہ کیا جب ہم بزار جاتے ہیں تو اپنے لیے بیسٹ سے بیسٹ سوٹ لاتے اور خوبصورت لاتے ہیں اور پھر جب دینے کی باری آتی ہے تو دوسروں کو سڑا ہوا مطلب کم قیمت والا یا کم اہمیت والا دے دیتے ہیں کہ خانہ پوری ہو جائے تو یہ چیز نہیں یہ انصاف نہیں آپ کے اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا اکسانی تقویم میں پیدا کیا ہے اور پھر کہا کہ انسان ہی وہ ناشکرا ہے گاٹے کی طرف وہ خود جاتا ہے تو یہ ہے کہ ہم ہمیں جو بھی اپنے لیے چیز پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں اگر فرض کیا آپ کسی کو کوئی بری چیز کہنے لگے ہیں تو آپ رک جائیں سوچیں کہ کیا میری جگہ پہ وہ ہوتا اور وہ یہ بات کہتا تو کیا میں مجھے اچھا لگتا اگر نہیں اچھا لگتا تو رک جائیں پھر اگر مرد حضرات میں سے بھی ہیں وہ بھی اگر جیسے کہ کسی کو اللہ نے بہت عزت دی ہے یہ خواتین و حضرات سب کے لیے ہی مثالیں ہیں مجھ سمید کہ اگر اللہ نے کسی کو عزت دی ہے تو اللہ نے دی ہے ہم نے تو نہیں دی نا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں حسد اور کینہ اور بغز رکھنے والے اگر کسی کے پاس علم زیادہ ہے تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے یالہ اسے بھی تُو نے علم عطا کیا ہے نا یالہ میں بھی تیرا ہوں میں بھی تیری ہوں یالہ مجھے تُو عطا کر دے مجھے بھی علم عطا کر تو اللہ سے پھر وہاں مانگیں حسد نہیں کریں اچھا یہاں پہ علم جس کے پاس بہت زیادہ ہے تو آپ کو جیلسی حسد نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کے پاس زیادہ ہے اور اگر آپ سے کم ہے کسی کے پاس تو اس کو حکارت کے نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو شخص ہے اس کے پاس تو علم نہیں ہے اتنا تو کینہ دل میں رکھ لیں حسد رکھ لیں بغز رکھیں کہ کم تر سمجھیں اس کو یا یہ میرے پاس نہ بیٹھے اس کو کم تر سمجھیں یا بے حکوف سمجھیں یا اس طرح کی تو یہ بھی آپ اپنے ساتھ ہی نائنصافی کر رہے ہوں گے تو یہاں اپنی ذات کے ساتھ بھی آپ نے انصاف ہی کرنا ہے باتوں میں گفتگو میں نظر میں بعض اوقات دوسرے لوگوں کی کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کی اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے ان کے چہروں پہ آ جاتی ہے جو نیگٹیویٹی اندر ہوتی ہے وہ باہر بھی آ جاتی ہے تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو باز رکھنا ہے تو خدمت خلق جو ہے اس کی طرف اب آتے ہیں سب سے زیادہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس لے کے جانے والا عمل ہے بہت قریب کرنے والا ہے وہ ہے خدمت خلق سب عبادت ہیں ایک طرف اور اگر ایک بندے کے پاس خدمت خلق ہے تو وہ سمجھ لیں کہ بہت امیر ہے بہت غنی ہے اللہ نے اس کو غنی بنا دیا ہے اور اس کا اس کا وقت دوسروں کے لیے سرف ہو رہا ہے خدمت خلق کے اندر مختلف چیزیں آ سکتی ہیں خدمت ایسی بھی کہ فرض کیا آپ آپ جا رہے ہیں راستے میں آپ کے پاس گاڑی ہے کوئی بس ٹپ پہ کھڑا ہے بس کے انتظار میں کوئی ٹیکسی کے لیے کھڑا ہے آپ اسی راستے میں جا رہے ہیں آپ کھڑے ہو کے کم از کم پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے اگر تو وہ آپ ہی کے راستے میں آتا ہے تو آپ اس کو کہہ دیں کہ آئیں میں آپ کو لفٹ دے دیتا ہوں یا دے دیتی ہوں اگر آپ سمجھیں کہ اس کی ڈائریکشن ہی الگ ہے ٹوٹل تو آپ اس سے معذرت کرتے ہوئے نکل جائیں یا کہہ دیں کہ میں تھوڑے سے راستے تک لے جاتا ہوں یا لے جاتی ہوں آگے سے آپ خود اپنا بندوبست کر لیجئے گا اب یہ بھی ہے یا پھر یہ ہے کہ اس کو منزل مقصود تک مہنچا دیا جائے آپ اگر دس پندرہ منٹ گھر سے لیٹ ہو جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اس طرح نیکیاں وہ ہیں جو آپ بغیر کسی سلے کے کر رہے ہیں یعنی کہ آپ وہاں پہ کوئی کھڑا ہے آدمی تو وہاں پہ تو کوئی آپ کو سلہ ہی نہیں کہ وہ آپ کو کچھ بینیفٹ دے گا وہ تو بینیفٹ دے گا ہی نہیں کچھ بھی کسی بھی قسم کے سوائے اس کے کہ وہ آپ کے حصے میں دعا کرے گا اور یاد رکھے گا آپ کو کہ راستے میں میں ایک دفعہ ایسے جا رہا تھا یا جا رہی تھی مجھے ایسے کسی نے لیفٹ دی میرے کام آسان ہو گئے میرے پیسوں کی بچت ہو گئی اس طرح سے وہ دعائیں بھی کرے گا اسی طرح کوئی چیز آپ کے گھر میں پڑی بنی ہے زیادہ ہے یا تھوڑی ہے تھوڑی ہے تو تھوڑی دیں یہ نہیں سوچیں کہ یہ کیا چیز تھوڑی سی ہے یہ کیا دیں کسی ہمسائے کو نہیں وہ ہمسائے کے لیے بلکل جو چھوٹا سا حصہ جو آپ کی نظر میں بھی نہیں ہے وہ اس کی نظر میں بہت بڑا ہوگا تو آپ کوئی بھی چیز ہے تو آپ ان کو دیں اچھی چیز جیسے کہ کوئی بھی ہے آپ آئی ہے باہر سے توفے میں آپ کو ملی ہے آپ اس میں سے بھی حصہ نیبروں کو دیں آتے جاتے نیبر ملیں سلام دعا اچھے سے کرو چاہے وہ آپ کو ستائیں کیوں نہیں آپ نے اچھا عمل کرنا ان کے ساتھ اور یہی تو اصل پہچان ہے کہ اچھوں کے ساتھ تو اچھے بنتے ہی ہیں لوگ لیکن بروں کے ساتھ اچھا بنا جائے یہاں پہ اصل کسوٹی ہوتی ہے نفس کی کہ آپ کا نفس کیا چاہتا ہے کیا کرتا ہے کیا وہ رائے راست پہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا یا بدلہ بھی بدلے کی اس کے اندر ہے کہ بدلہ لے تو یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھا سلو کریں پوچھ لیا کریں کوئی خدمت ہو ہمارے لائق تو بتائیے گا وہ خدمت کروائیں یا نہ کرائیں آپ کا یہ عمل اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے اور آقا علیہ السلام جی نے بھی جو باتیں بتائی ہمسائیوں کے حوالے سے وہ بھی بہت زیادہ اہمیت والی ہیں اور اس کے اوپر ایک عمل کی ایک کوشش ہو جائے گی آپ کی طرف سے اب یہاں پہ یہ ہے کہ جب کوئی آپ کے ہمسائیوں میں سے غیر مسلم ہیں تو وہاں پہ اصل کسوٹی آپ کی یہی ہوگی کہ آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ کیسا سلو کرنا ہے آپ کے حسن اخلاق سے وہ متاثر ہو جائیں تو ہو سکتا ہے دین میں آ جائیں کلمہ پڑھ لیں تو وہ کتنی بڑی سعادت ہوگی بجائے اس کے کہ حاکارت کی نگاہ سے دیکھا کریں میں اکثر اپنے شاگردوں کو یہی بتاتی ہوں ہمسائیوں کے حوالے سے بار بار کہتی ہوں کہ ان سے اچھا سلو کریں ان کے ساتھ اچھا سلو کریں یقین کریں کہ یہ پریکٹیکل مسال بھی ہے کہ جہاں پہ میں کچھ عرصہ پہلے رہتی تھی وہاں پہ جو تھی ایک خاتون تھی جو میرے گھر کے ساتھ والے گھر میں رہتی تھی وہ شرابی بھی تھی زانی بھی تھی اور نشے چرس فیوم وغیرہ کے اس طرح کے نشے بھی اور اس کا بیٹا بیچتا بھی تھا اب وہاں پہ جب گھر مل گیا تو اب یہ تھا کہ وہاں سے فوراں تبدیل تو نہیں کیا جا سکتا تھا ان کے ساتھ حسن اخلاق سے رہے دعا مانگتے ہیں یا اللہ پاک یا اللہ پاک رحم کر دے ان کے دلوں میں کیونکہ وہ بگڑے ہوئے بھی بہت تھے اور میوزک اتنا لوڈ لگاتے تھے اتنا لوڈ کے نہ نمازوں کے اندر وہ ہوتا تھا نہ قرآن پاک سنتے ہوئے رمضان کے اندر خاص طور پر بڑی تکلیف دے مرحلے تھے لیکن بہت پیار احترام سے رہے کوئی کھانا میں کوئی چیز ہوئی ان تک پہنچا دی جب کبھی بہت زیادہ شدد ہوئی اس میوزک کی اور بہت زیادہ ہوئی یا ہمیں سر میں درد ہونے لگا یا بچے ڈسٹراب ہو گئے تو پھر کیا کیا کہ میں نے اس کا نوک کر کے آرام سے کہا میں نے کہا اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو تھوڑا سا میوزک کم کر دیں اور پھر اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو آٹھ بجے کے بعد کم کر دیں میوزک کی آواز تاکہ بچے سو جائے تو وہ پیارے میٹھے سے انداز میں اس کو میں میں نے کہا آہستہ 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 اس کا میوزک بند ہو گیا اچھا اس نے مطلب تکلیف دینا بند کر دی اور باقی کی چیزیں جو سی وہ بھی آہستہ 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 ختم ہوتے ہوتے وہ اتنی نرم عورت ہو گئی کہ اس کی طرف سے پھر مجھے کوئی آواز نہیں آتی تھی سوائے اس کے کہ وہ جب کبھی صبح کے ٹائم پہ کام پہ جانے لگے تو وہ جوتے پین کے اوپر والے حصے میں فلور پہ چلتی تھی تو وہ ٹک ٹک کی آواز آتی تھی اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تو پتہ چلتا تھا وہ اب گھر سے باہر جانے والی ہے تو یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ بہت اچھا برطاؤ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ریلائز کر ریا کہ ہم نے اتنا ستایا اتنا ان کو تنگ کیا ہے لیکن انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں کہا تو وہ خود بہ خود ہی رک گئے تو ہمارے یہ جو عمل ہوں گے وہ اگر برے سے برا ہم سیاہ بھی ہے تو وہ اس کی برائیاں اچھائیوں میں آپ بدل سکتے ہیں اور ہم ہمارے اندر اللہ نے طاقت دیا ہے ہم بدل سکتے ہیں تو ہمیں یہ ایک اور نیکی کا عمل بھی ساتھ جاری رکھنا چاہیے پریکٹیکل لائف کے اندر اور یہ کہ اگر فرض کیا کہ اگر آپ کو کو کوئی مدد کے لئے پکارلتا ہے کہ خود سے کہ میری یہ مدد کر دیں اور اگر فرض کہ آپ نے کہیں جانا تھا اس کی مدد کرنے کی وجہ سے آپ کا وہ جو کام جس کی طرف جانا ہے وہ موازنہ کریں کہ اگر وہ کام آپ کا دیر سے بھی ہو سکتا ہے تو آپ اس کا کام پہلے کر دیں اب یہ جو بے لوس اور بغیر سلے کے آپ کا کام ہوگا یہ آپ کے علیہ السلام جی کو بڑا محبوب ہوگا اس پہ آپ کے زیارت کے حوالے سے اور نزدیکی ہونا شروع ہو جائے گی اس طریقے سے کیونکہ اس میں دکھاوا نہیں ہوگا آپ کا اپنا کام تھا آپ نے قربانی دی اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے قربانی کے ذریعے سے چاہے وہ آپ کے مال دولت کی قربانی ہو چاہے آپ کے کسی کو اپنی پریکٹیکل خدمت کر کے جان کی خدمت یعنی کہ جان کی قربانی اور اپنی پیار محبت کی قربانی بھی یہاں پہ ہر قربانی کا صلح آقا علیہ السلام ضرور دیتے ہیں اگر ان کی سنتوں پہ عمل کر کے ہم یہ کام کرتے ہیں اب پیسوں کی قربانی یعنی کہ راہ اللہ خوشی خوشی سے دینا جب کوئی آپ کو کسی کام کے لیے پکارے خدمت خلق کے حوالے سے کہ دوسروں کی مدد کر رہا ہوں یا کوئی مسجد بن رہی ہے اس کے اندر مجھے دیں اور آپ کے پاس تھوڑے ہیں تو تھوڑے سے دے دیں اگر دس روپے بھی ہیں تو اس میں سے ایک چون نہیں دے دیں تو وہ آپ کے لیے لاکھوں کے برابر ہو جائے گا ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس تھوڑے ہیں تو آپ کو کہیں کہ میں دیتا ہی نہیں یا دیتی ہی نہیں ایسا نہیں جو بھی ہو آپ نے اس کو دینا ہے آگے کی صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر فرض کیا ہاں آپ کی یہ ہے کہ ایک طرف آپ کی دنیاوی محبت آ رہی ہے محبت کے اندر بھی دو چیزیں ہیں ایک آپ کی مجازی عشق میں آپ کا شوخر آپ کی وائف ہے دوسرے میں مجازی عشق میں آپ کا ایک آفیر ہے تو جو جائز شخوت ہے وہ آپ کے لیے تو جائز ہے اور حق دار بھی ہیں آپ اس کے کہ اس کو پورا کیا جائے جیسے کہ شادی شدہ مرد عورت کے لیے اس کی بیوی اور اس کا شوہر اگر ناجائز رشتے ہیں یا گفتگو ہے آپ کی کسی کے ساتھ یا آپ کو اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ بات کرنے میں چاہے وہ اچھی ہی باتیں کرے اس حوالے سے اگر آپ کو حکم آ جاتا ہے کہ آپ اس کو چھوڑیں تو آپ چھوڑ دیں حکم سے مراد یہاں پہ کبھی کبار اللہ تعالیٰ شارعوں کے ناروں میں بھی آپ کو سمجھاتے کرتے ہیں کہ بندے یہ کام چھوڑ دے مجھے تیرا یہ عمل پسند نہیں کبھی ان ڈریکٹ اللہ تعالیٰ شارعہ کے نارے کبھر فرماتے ہیں کہ یہ چھوڑ دیں اور کبھی زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسے مواقع پہ ہو جاتی ہے کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ شریعت کی طرف آ جائیں مکمل طور پہ نکل کے آ جائیں ان کاموں سے جو کام آپ کو سوٹ نہیں کرتے ان کاموں سے نکل آئیں تو وہ اب زیارت رسول اس انداز میں بھی آتی ہے کہ آپ کو وہاں سے نکال آ جائے کہ ایک بندہ دیندار ہے لیکن غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں تو آپ اچھائیاں پیش مار کرتے ہیں لیکن ساتھ اگر کوئی آپ کے پاس غلطیاں ہو رہی ہیں کچھ مسٹیکس ہو رہی ہیں آپ ان میں سے کسی ایک مسٹیک کو چھوڑنا چاہ رہیں چھوٹ نہیں رہی تو اب کیا ہوگا حوصلے افضائی کے لئے آقا علیہ السلام جیز زیارت کرا سکتے ہیں آپ کو کہ اے بندے تو میرا بہت پیارا ہے اور اگر یہ کام چھوڑ کے تو اس سائٹ پہ آ سکتا ہے تو یہ میرے لئے میری تو قربت کا باعث بنے گا قریب ہو جائے گا میرے تو یہ وہ پھر بندہ آسانی سے چھوڑ دیتا ہے جو کہ وہ کوششوں کے باوجود چھوٹ نہیں رہا ہوتا کبھی کبھار زیارت اس انداز میں بھی ہوتی ہے کہ آپ کو آگے بڑھانے کے لئے جو آپ نے قربانیاں دی ہیں محبت کی قربانیاں ہوں یا آپ کو جو آپ کے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں ان کی قربانیاں ہوں جو آپ نے صحیح ہیں ان کے اوپر پھر سلے کے طور پہ خوشخبری کے طور پہ عطا کے طور پہ آقا علیہ السلام جی تشریف فرما ہو سکتے ہیں کہ آپ کو خوصلہ وضائی کریں کہ یہ تُو نے جو عمل کیا میں اس بات سے بہت خوش ہوں اور زیادہ تر جو میری اس ناکس علم میں چیز آئی ہے وہ زیادہ تر تو یہ ہے کہ جہاں اشد ضرورت ہوتی ہے وہاں آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوتے ہیں کہ ایک بندہ روحانیت میں جا رہا ہے ایک بہت اچھے طریقے سے جا رہا ہے راستے میں شیطان اور نفس دونوں نے اٹیک کر دیا اور وہاں سے اس کے فسلنے کا خطرہ ہوتا ہے تو وہاں پہ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوتے ہیں کہ یہاں سے اس چنگل سے اس کو ازادی دی جائے تاکہ آگے کا سفر اس کے لئے آسان ہو جائے اور پھر آپ کی وہ بیلوس سمال بغیر لینڈین کے جو ہوتے ہیں نیکیاں چھوٹی چھوٹی جن کو آپ اہمیت اتنی نہیں دیتے ہیں لیکن وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک بہت اہمیت والی ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی اشارے کنارے کیے جا سکتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا میں بتاتی ہوئی جاؤں کہ ہم نے جیسے کہ اب دکھاوے کی بات آ جاتی ہے تو کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں تھوڑا سا دکھاوہ ہو جائے شو آف ہو جائے تو وہ قبول کیا جاتا ہے جیسے خیرات وغیرہ صدقہ کے خوالے سے آپ وہ صدقہ آخرات کرتے ہوئے یہ نیت رکھیں کہ میں جو ہی دوں گا یا دوں گی تو دوسرے جو لوگ ہیں وہ دیکھتے ہوئے وہ بھی دینا شروع ہو جائیں گے تو وہ جو دیں گے ان کا ثواب بھی آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا اور آپ کا یہ عمل صرف آپ کا نہیں رہے گا اس میں بے شمار لوگ شامل ہو گئے تو آپ کے نیکیوں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا پھر یہ ہے لیکن عبادت کے اندر دکھاوا آپ نے نہیں کرنا کوئی بھی عبادت ہے کچھ بھی کر رہے ہیں کیسے بھی کر رہے ہیں اس کے اندر اندر کی آجزے انکساری ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ اور آپ کے نزدیک کوئی پردے نہ رہیں ایسا اندر کا ایک کنیکشن اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے ہر لمحہ دیکھ رہا ہے اور پھر اگر آپ سوچیں کہ کون سے عمال ہمارے ٹھیک ہیں کون سے نہیں ٹھیک ہیں تو اس میں آپ نے جج کرنا ہے کہ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں یا کوئی آپ ویسے ہی جرنل طور پر کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی کو کوئی بات کہنا چاہ رہے ہیں لڑائی جگڑے کے حوالے سے کسی نے بہت بورا بلا کہا آپ انہیں بدلے میں جواب دینا چاہ رہے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں تو کیا میں اس سے ساتھ بیس مباسہ کروں یا نہ کروں اب وہاں پہ آپ نے سوچنا ہے اپنے آپ سے کہ کیا اس وقت اگر آقا علیہ السلام میرے سامنے ہوتے میرے سامنے ہوتے اور یہ میرا کام یہ میرا عمل ان کے سامنے ہوتا تو وہ کیا جواب دیتے اور وہ کیا چاہتے ہم سے اور وہ کیا کہتے ہمیں تو اب وہ جب دیکھیں کہ آقا علیہ السلام ہمیں کیا کہہ رہے ہیں اگر اس عمل سے جو آپ کرنے جا رہے ہیں اگر تو وہ فرماتے ہیں آپ کو کہ یہ عمل آپ کا یعنی ان کی نگاہ میں یہ ٹھیک ہے تو وہ آپ کر لیں اگر آپ کا ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ عمل ان کی نگاہ میں یہ ٹھیک نہیں ہے شرمندگی کا باعث ہے میرے لئے تو میں یہ نہ کروں تو آپ رک جائیں یعنی خود ہی اپنے عمال کے جج بھی بن جائیں خود ہی اپنے عمال کے وکیل بھی بنے رہیں انسان بزاتے خود اپنے اندر ایک جج ہوتا ہے وہ خود فیصلے کر سکتا ہے کہ میں یہ صحیح عمل کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ غلط عمل ہیں بندے کو پتہ بھی ہوتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن انسان پھر بھی کرتا ہے تو یہاں پہ انسان کو اپنے نفس کی پہچان کرنی ہے ججمنٹ کرنی ہے کہ میں کیا عمل کروں کہ اللہ کے نصدیق ہو جاؤں اور کیا کرنے سے رک جاؤں جو اللہ کی دوری کا اللہ سے دوری کا باعث نہ بنے میرے لئے وہ پھر آپ نہ کریں اچھا یہاں تک تو وہ باتیں تھیں جو میں نے رپیٹ بھی کہی یہ تھی ذہن میں اور یہاں پہ جو میرا ٹوپک تھا اس کے مطابق میں نے کوشش کی کہ بتاؤں کہ آپ ہم سب کیا کریں جو ہمیں قرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باعث بنے اب یہاں سے آگے تھوڑا سا پریکٹیکل اپنی ذات کی پریکٹیکل باتیں بتاتی ہوئی جاؤں کیونکہ میں نہ کوشش یہی کرتی ہوں کہ جن چیزوں سے مجھے فائدہ ہوا ہے وہ میں دوسروں کو بتاؤں اور جن چیزوں سے نقصان ہوتا ہے اس کے اندر میں اپنا محاسبہ کرتی رہوں اور ان سے اپنے آپ کو دور رکھوں تو جیسا دوسروں کے لئے چاہتا ہے نا بندہ ویسا ہے یعنی کہ خود کے لئے جو چاہتا ہے وہ ہی دوسروں کے لئے بھی چاہے تو میں یہی یہاں پر بتاتی ہوئی جاؤں تھوڑا سا شاید میری ان باتوں سے آپ کو اچھی لگیں نہ لگیں ہو سکتا ہے کوئی مجھے غرور تقبر میں سمجھے کوئی مجھے شواف میں سمجھے کوئی مجھے خود یعنی کہ کسی نہ کسی خوالے سے ہو سکتا ہے کہ نیگٹیو ہی چیزیں آپ کی میرے بارے میں ہو سکتی ہیں دل میں آئیں اگر دل میں آتی ہیں تو مجھے معاف کر دینا میں ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے معافی مانگتی ہوں میں نہ جانے آپ کو ملوں نہ ملوں کبھی آپ سے یہ رابطہ اس کورس کے بعد ہو یا نہ ہو میں نہیں جانتی لیکن جاتے جاتے کچھ پریکٹیکل اپنی باتیں بتاتی ہوں جن کے ذریعے سے مجھے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتی رہی ہیں اور بے شمار ٹائم مجھے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرائی گئی ہیں جن کو میں نے کاؤنٹنگ میں نہیں رکھا کہ کتنی بار تو یہ تو وہ تھیں جو خواب کے ذریعے سے ہوئی تھی اور اس کے با علاوہ جو پریکٹیکل میری زندگی روحانیت میں جب سے نے شروع کیے اپنے اندر کی ذات کے مخاصبے کے حوالے سے تو وہ تئی سال کا عرصہ ہو گیا ہے مجھے اس میں قدم رکھے ہوئے پریکٹیکل اور تئی سالوں سے اس سے پہلے بھی اپنا نفس کا مخاصبہ ہی تھا لیکن یہ کھل کر کرنا اپنے اپنی ذات کے بارے میں سوچنا کہ میں کہاں سے غلط کس طرح غلط کہاں سے ٹھیک کرنا ہے مجھے تو یہ ذکر کلبی کے حوالے سے دو ہزار سن دو ہزار میں میں شامل ہوئی کلبی ذکر رینے کے حوالے سے تو آج اور کل اور میری زندگی بدلتی چلی گئی مجھے دکھائی دیتا رہا کہ انسان کے اندر کا جو نفس ہے وہ جن اور چڑیلوں کی صورت میں کیسے انسان کے اوپر وار کرتا ہے انسان کا نفس ہی کتنی صورتیں دہار کے انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے خوابوں کے ذریعے سے بھی اور الحمدللہ سب سے جو اللہ کا حسان مجھ پہ ہے اور آقا اللہ صلی اللہ جی کا حسان ہے مجھ پہ وہ یہ ہے کہ خوابوں کے ذریعے سے میری حسلہ بہت ہوتی رہی اور میں نے پل پل اپنی خوابوں سے اس کی تعبیریں لے کے اپنی ذات کا محاسبہ کرتی رہی اور بچپن سے بیعت ہو چکی تھی درود پاک پڑتی رہی تھی اور پھر والا صاحب فرماتے تھے کہ اللہ کو دل کے اندر بار بار پکارتے رہو ذکر کرو اللہ کو یاد دل سے کرو اب سمجھ نہیں آتی تھی ہمارا چھٹی کلاس میں دل سے کیسے کریں پھر سیونٹھ ایٹھ نائنٹھ اس طرح کوششیں ہوتی رہیں تو کلبی ذکر کے حوالے سے معلوم نہیں تھا تو اس وقت میں نے سوئی لے کے دل پہ اللہ لکھنا شروع کیا تو جب میں نے تصور میں دیکھا کہ میرا دل ہے اس کے اوپر میں اللہ لکھ رہی ہوں نمازوں کے بعد آنکھیں بند کر کے یہ میں کوشش سلتا تھا اور وہ ریستہ رہتا تھا پھر جب دوسرے دن دوبارہ توجہ کی تو وہ اللہ لکھا لیکن اللہ کے وہ جو خون جم چکا تھا اس کو پھر کریدا پھر خون نکلا پھر اس میں یہ ہوا کہ اللہ تعالی میرا دل میں اللہ تعالی کا نام لکھ رہی ہوں پھر سکن کے اندر کھدائی کر کر تو آدھا انچ کی چڑائی ہو چکی تھی تو یہ چیزیں بچپن میں ہی ذہن میں روجان بھی ادھر تھا زیادہ اور اتنا تھا کہ بچپن میں شادی کی طرف توجہ نہیں تھی بس یہ تھا کہ ایک اللہ اور میں اور اللہ کے ساتھ ہی لول گاؤں دوران میں روئی بہت زیادہ میں نے نہیں جانا دنیا کی طرف نہیں جانا مجھے روحانیت کی طرف ہی جانا ہے اور وہاں پہ حضرت حضر علیہ السلام کی زیارت مجھے ہوئی خواب کے اندر اور ان کے وہ بہت تیزی سے جا اب کیسے پتا چلا کہ حضرت حضر علیہ سلام ہیں آپ یہ جیسے کہ کشتی پانی کے اوپر جاتی ہے اور وہ تیز سپیڈ تھی تو میں باغ باغ وہ چل رہے تھے اور میں دور رہی تھی دورتے دورتے ان کو قدم میں نے پکڑ لئے تھے تو میں نے کہا کہ میں نے اے اللہ کے پیارے بندے بزرگو میں نے شادی کی طرف نہیں جانا تو مجھے بس ایک بار تھوڑا اشارہ کر دیں کہ اللہ میرے سے راضی ہو جائیں اور اللہ مجھے قبول کر لیں اپنی غلامی میں قبول کر لیں تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں جب آپ شادی کریں کہ تب ہی آپ کی منزلیں ملیں گی آپ پھر وہاں پہ صبح اٹھ کے پھر روئی دہارے ماریں یا اللہ یہ کیا آپ نے مجھے چھوڑ دیا یا اللہ آپ نے مجھے قبول ہی نہیں کیا اس لئے پھینک دیا دنیا کی طرف کہ دیا مجھے اشارہ کر دیا حضرت حضرت علیہ السلام کی وہ یہ تھا کہ پہچان کیسے تھی کہ وہ پاؤں سے ننگے تھے یہ ان کے ایک پہچان بھی ہوتی ہے تو وہ گرین جبے میں ہی تھے برحل پھر میں نے دنیا کی طرف آئی شادی کی مسئیبتیں پرشانی اول جنے برداش کی اللہ کو نہیں چھوڑا راستے میں مجوز کبھی نہیں ہوئی اور اللہ کے ساتھ ایک دوستی میری رہی اب یہ ہوا کہ وختت کے دریاء جو ہیں وہ کیا ہیں وہ سمندر کیا ہیں وہ علم کیا ہے وہاں اس کی گہرائی میں گوتہ زن ہونا ہے لیکن کوئی ہے نہیں سیرہ نہیں مل رہا کہاں سے کس طرح بچپن سے تو بیعت ہو گئی تھی دعائیں بھی لے رہے تھے ان سے بزرگوں کا پیچھے سے پشت پناہ تھی لیکن ایک پریکٹیکل زندگی کے اندر تلاش جاری تھی پھر حضرت مائی رابیہ بسری جو کلندر گزری ہیں ان کے حالات زندگی پڑھ رہی تھی تو ایک کرامت جو ان کی تھی کہ وہ درس دے رہی تھی تو کھانا پینا نہیں بنایا انہوں نے درس کے بعد دیکھا تو ہنڈی میں بنا ہوا ہے کھانا تیار ہے بنا ہوا گوشت جب یہ دیکھی تو یہ بھی تو تیری بندی تھی نا تو مانا کہ ہم اس کفرستان میں رہ رہے ہیں غیر مسلم علاقے میں رہ رہے ہیں ملک میں یہاں کسی کا ملنا مشکل ہے لیکن تیرے آگے ناممکن نہیں ہے لیکن یا اللہ پاک تو مجھے آج کے زمانے کی مہی رابیہ بسری دکھا دے کہ جو میری نگاہ ہوں میں منزل تیار کرا دے کیونکہ عبادت وہ نہیں کر پاتے جو ہمیں کرنی چاہیے تو اب وہ یعنی میں شارٹ کٹ کے چکر میں تھی اچھا وہاں پہ ابھی اس دعا کو چالیس دن نہیں گزرے کے مجھے پھر خواب آتی ہے کہ برخہ پوش خاتون آ رہی ہیں اور میں سوچتی ہوں کہ یہ میرے اندربار کا حال جانتی ہیں حالانکہ کھڑی ہی ہیں دروازے پہ تو وہاں پہ آنکھ کھل جاتی ہے میرا ایک خاتون آئی ہی تھی انہوں نے ذکر کرایا ذکر کپی ہے جو مجھ مجھ یقین نہیں آیا کیونکہ یہ تو بہت بڑی مرزلیں تھی ہم کہاں یہ کہاں منزلیں مطلب ایسا عجیب و غریب حالت تھی میری اب جب دوسری گھر میں آ کے میں پریکٹیکل بھی کرتی ہوں ثبوت کے ساتھ سوچتی ہوں کہ گھرائی میں جاتی ہوں تب یقین آتا ہے تو میں نے گھر جا کے گھنٹہ بیٹھی رہی ناتیں پر لگائیں ذکر کیا تلاوت لگا رہی ذکر کرتی گئی لیکن میرے جسم کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوا نہ سن ہوا نہ جسم کے اندر وہ کیفیت ہوئی جو محفل میں تھی پھر دوسری محفل کی پھر تیسری محفل میں جا جب پورے جسم کے اندر رون رون کے اندر یہ ذکر گیا آئی بروز آنکھوں کی پلکیں ہونٹ جسم کے ہاتھ پاؤں ہر جسم کے حصے میں جب یہ ذکر سرائط کرنے لگا اللہ کا فیض اللہ کا کرم اس وقت یقین ہوا کہ یہ ہے مجھ پہ اللہ کی کرم نوازی اور مجھ یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ نے مجھے پسند کر لیا ہے تو مجھے اب شک و شبات سے نکل چاہیے جب یہ پریکٹیکل ذکر میں کرتی رہی تب ہی میری زندگی بدلتی چلی گئی مجھے نفس کا محاسبہ کرنا پڑا پھر یہ ہے کہ زیارت کے حوالے سے خواہش بہت تھی لیکن میں سوچتی تھی کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں اور یہ بھی تھا کہ اب پہلی زیارت کے حوالے سے بتاتی ہوں کہ کیا ہوا اس کے اعمال کیسے تھے عمل میں نے کون سا کیا تھا بیلوس جس پہ یہ آتا ہوئی اس کہتے تھے ہمارے گھر میں رہو دیکھ بال کے حالے سے تا کہ ہم مطمئن ہو کے عمرہ کر سکیں بے فکر ہو کے میں نے کہا ٹھیک میں کر دیتی ہوں حالانکہ میرا بھی گھر خالی پڑا تھا کھولا پڑا تھا میں نے تالہ لگیا میں چلی گئی میں کہ یا نبوی میں جائیں گے تو یہ مطمئن ہو جائیں پیچھے سے بے فکری ان کو ہو جائیں تو یہ ایک نیکی کامل میں نے کیا اب وہاں پہ مصیبت دیکھیں راستے میں کیسے آئیں کہ وہ اسی دوران ان کا گیزر خراب ہوا ہیٹنگ خراب ہو گئی گھر کی ہیٹنگ نہیں باہر برف باری ہے دسمبر کا مہینہ ہے اور گھر کی ہیٹنگ نہیں ہے تھنڈا ماحول ہے مائنس پہ ٹمپریچر ہے اندر کا ایک چھوٹا سا ہیٹر ہے جو نہ ہونے کے برابر ہے اور وہاں پہ رات نے دو جو گزانی جب تک گزر ٹھیک ہوتا وہ بھی پھر اب وہ گھر مجھے مل گئی جو میری ضرورت بھی تھی اب وہ گھر پہنچے ہیں تو اس کے بعد میں اپنے گھر آگئی گھر سے واپس بخار تھا بہت زیادہ تو آنٹی کو پتا چل گیا وہ مجھے لے کے چلی گئی اپنے گھر میں وہاں پہ اس رات کو انہوں نے خدمت بھی کی وہاں پہ زیارت جو مجھے ہوئی وہ ایسا ہوا کہ رات کو میں سوئی ہوئی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ روزہ رسول کے باہر ہوں اور وہاں پہ میں جا رہی ہوں دہلیز کی طرف تو آگے سے منع کیا جا رہا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے ہیں یہاں اندر نا میں تھوڑا سا ہاتھ آگے لگاتی ہوں دہلیز کی طرف تو اس کو بوسا دیتی ہوں پھر دہلیز کو ہاتھ لگاتی ہوں بوسا دیتی ہوں تاکہ میں یہ تھوڑی تھوڑی آگے بڑھتی ہوئی ایک محبت اس کی تشنگی کو مٹا سکوں تو اب میں وہاں پہ جب اندر جاتے اندر کیا ہو جو پیرے دار کھڑا تھا اس کو کسی نے بولایا وہ کسی طرف چلا گیا اب میں اندر چلی گئی میرے ساتھ خواتین کچھ اور بھی چلی گئی اب دائیں طرف سامنے کی طرف آقا اللہ سیات چہرہ مبارک سامنے آ جاتا ہے آقا اللہ سلام وہاں سے چیزیں اٹھاتے ہیں کوئی ہاتھ میں ہیں وہ وہاں پہ ان خواتین جو کھڑی ہیں ان کو تقسیم کر رہے ہیں اور میری حالت یہ ہے کہ عدب کے مارے اٹھائی نہیں جارہا یعنی کہ ہمت نہیں ہو رہی کہ میں کھڑی کیسے تو وہ جو تقسیم کی جارہی ہے چیز سفید سی ہے دانے دار سی ہے سفید رنگ کی وہ جب گرتی ہے دیتے دیتے تو وہ نیچے جو گرتی ہیں وہ چیزیں میں اٹھاتی رہتی ہوں ان سے محبت ہوتی جارہی ہے کہ یہ چیزیں بھی نہ گریں اتنی عدب والی ہیں جو آقا نواز رہے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے میری مٹھی میں آقا ایک انگوٹھی دیتے ہیں میں نے مٹھی بند کر لی اب میں بہت خوش ہوں کہ یہ میری باری جب آتی ہے تو مجھے بھی عطا کرتے ہیں تو اب وہاں سے میں جب نکلتی ہوں تو دوسری طرف جب جا رہی ہوتی ہوں تو وہ جو چوکی دار ہے تھا اس پہرے دار جو تھا دہلیز پہ وہ ایک چرپائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ آپ ہیں میں بھی سوچ رہا تھا کہ وہ کون خوش نصیب ہے جس کی وجہ سے مجھے دہلیز سے ہٹایا گیا ہے اب یہ خواب تھی آنکھ کھل گئی وہ جو تین شخصیات تھیں وہ صحابہ کرام تھے جو بیٹھے ہوئے تھے اور اب میں نے آنکھ کھولی تو مٹھی میری بند ہی تھی اسی طرح میں نے پھر مٹھی کو کھولا کے انگوٹھی ہی ہوگئی دیا کہ مجھ گنے گار پہ اتنی کرم اتنا انایت اور پھر میں نے وضو کیا تحجد پڑا اور میں نے پنچ صورتہ اٹھا لیا وہاں سے اس میں سے پہلا پیج ایسے کھولا تو وہاں پہ اردو میں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ نے خواب کے اندر زیارت کی ہے تو وہ ہاں نہیں آنا چاہتی تھی اپنی آج زین کساری کی وجہ سے دوسروں کی خوشی کے لیے یہ جو نے قربانی کی ہے یہ مجھے پسند آئی پھر وہ جو چیزیں ہاتھ سے اٹھا کے میں ہاتھوں میں رکھتی تھی نیچے سے جو گر جاتی تھی وہ سوال بنی ہوئی تھی احادیث ان میں سے غریب احادیث جو انسی ہیں مجھے اتنا ہی ان سے بھی پیار ہے جتنا کہ جو دوسری احادیث ہوتی ہیں صحیح احادیث تو وہ بھی میں کوٹ کرتی رہتی ہوں درس کے اندر تو وہ چیزیں تھی جو گر گئی ہیں وہ بھی میں اٹھا رہی تھی تو یہ اللہ کی احسان ہوتے ہیں کرم نوازیاں ہوتی ہیں پھر عمال کے حوالے سے ابھی مثال دے دوں ایک مسجد ہے بن رہی ہے اس میں شروع سے جب اس کی بنیاد بنی تھی تو اس میں وہ چیٹی ہو رہی تھی اب دیکھیں نفس کہاں سے اٹیک کرتا میں آپ کو بتاتی جاتی وہ مسجد تیار ہوگی اس میں چیٹی ہم جب بھی سارے مل کے جتنی بھی کر سکتے ہوتے تھے ہم کرتے تھے اس کے اندر یعنی کہ اللہ کے گھر بنانے کے حوالے سے جو پیسوں کی مدد ہوتی تھی کرتے رہتے تھے اب جب اس سال میں بھی انہوں نے ریکویسٹ کی تو ساتھ بتایا کہ اب باہر کی مسجد کے باہر کے حصے منار وغیرہ کے حوالے سے شروع کریں گے کام اس میں اگر آپ پارٹسپیٹ کریں تو رقم بتائی تھی تھوڑی زیادہ تھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ مسجد کے باہر کے حصے کو اگر سادگی میں ہی رکھا جائے تو کیا ہے یہ خیال آپ کے اوپر ان خیالوں پہ بتایا جاتا کہ آپ کہاں چاہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تو میں نے خیال آیا کہ یہ سادگی میں بھی کیا جائے اتنے پیسوں کے بجائے تھوڑے میں کام کیا جائے تب بھی تو ٹھیک ہے نا مطلب اتنا کہاں سے جمع ہوگا کیسے کریں گے کس طرح ہوگا ایک خیال گزرا اب اس خیال کو خیال میں ہی میں نے چھوڑ دیا اور میں نے کہاں کہ چھوڑو اس چیز کو لیکن خیال آیا تو تھا نا اب تیسرے دن وہ مسجد کا کی ٹیکر تھا اس کو خواب آئی اور اس کی خواب مجھ تک پہنچائی گئی کیونکہ میں خواب کی تعبیر بھی بتاتی ہوں اور یہ بھی عطائی ہی علم ہے پھر کبھی زندگی رہی تو آپ اور ہم اگٹھے ہوئے تو ڈیٹیل بتاؤں گی تو وہ خواب مجھ تک آئی تو اس میں یہ تھا کہ وہ ان کے جو پیر و مرشد ہیں وہ خستیاں آئی مسجد کہتے ہیں کہ نہیں ایسا خیال بھی نہ سوچ یہ میرا گھر ہے اس کی تعمیر میری ذمہ داری میں کرواؤں گا اور تیرے لئے اسباب بنا دوں گا کہ تو یہ والی رقم کب تو بس کر لے گی اور یقین جانی ہے کہ یہ آج ہی خواب آئی اس بندے کو آج مجھ تک پہنچی اور آج ہی میں نے اس تخوار کی گریہ زاریاں کی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے میرے دل میں یہ غلط بات آگئی کہ ہم اپنے گھر کی ڈیکوریشن جب کرتے ہیں تو ہر دنیا کی اچھی سے اچھی چیز لانا چاہتے ہیں تو یہ میں نے بہت بڑی کوتاہی کی وجہ سے تو میری پکڑ نہ کر لے تو میں نے اپنی کچھ سٹوڈنٹ سے بھی کہا کہ آپ میرے ساتھ اگر مل کے یہ ایک نیکی کا کام آگیا ہے تو آپ لوگ کریں کیونکہ میرے پاس تو اتنی گنجائش نہیں ہو سکے گی لیکن آپ لوگوں کے ساتھ مل میں کرتی ہوں تو آپ اس حال بھی ہم کرتے ہیں اس کے لئے تو انہوں نے کہا ہم سے جو بھی ہو سکے گا ہم کریں گے تو اب یہ ہے کہ وہ بندبست اللہ ایسا ہی ہوا ایک دفعہ کہ مجھے خیال گزرا کہ نفس اور شیطان کو ہمیشہ کے لئے دل میں سے نکال دیں یہ سن دو ہزار ایک سے لے کے تین تک کے درمیان کی خواب تھی اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ میری کیا کیفیت تھی کہ میں چاہتی تھی کہ ہمیشہ کے لئے نکل جائے اور ایک لمحے کے لئے بھی یہ شیطان اور اس وقت نفس کا اتنا کونسپٹ نہیں تھا میرے پاس مجھے یہ تھا شیطان ہی حملہ کرتا ہے تو اب یہ تھا کہ شیطان کو نکال 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 ہے اب اسی رات مجھے جنون تاری ہوا اور کیسے کیا جائے تاکہ ایک لمحے کے لئے بھی نہ آئے تو اب اس وقت مجھے خواب میں زیارت ہوتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نہو کی ان کے ہاتھ میں بہت بڑا کتہ ہے اور ہاتھ میں جو اس کے گلے میں رسی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نہو کے ہاتھ میں ہیں تو انہوں نے اشارہ فرما دیا کہ یہ نفس آپ اپنے کنٹرول میں کریں اس کو دور نہ بگائیں یہ دشمن ہے لیکن آپ کے کنٹرول میں آپ سے معنوس ہو جانا چاہیے اور آپ اس کو اٹھائیں تو یہ اٹھے آپ بٹھائیں تو یہ بیٹھیں آپ کھلائیں تو یہ کھائے نہیں تو بھوکا ہی رہ جائے لیکن پھر بھی مالک کی غلامی کرے تو یہ نفس کو ایسی پوزیشن میں ہونا چاہیے تو یہ ہے کہ جو جو سوال زندگی میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اپنی خوابوں کے ذریعے سے اشاروں کے ناروں سے پورے کرتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور بھی بے شمار ایسی باتیں تھیں جن کے اوپر یہ عطا ہوا کئی سوال تھے جن کے اوپر زیارت کرائی گئی جیسے کہ ایک میری سٹوڈنٹ ہے اس کو زیارت ہوئی تو آقا اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں اس کو کہ فرزانہ کو میرا سلام دینا اور اس کو کہنا کہ اس کا درود تاج پڑھنا مجھے بہت پسند ہے اب جب اس نے خواب سنائی تو میں بہت روئی اس چیز پہ بھی کیا اتنا کر کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے اتنا احسان فرمایا کہ میرا درود تاج پڑھنا ان کو پسند ہے میں دعا جب بھی کہیں بھی مانگتی علیہ وسلم کو یہ پسند ہے میرا یہ عمل تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ بیچ بیچ میں کرتے رہتے ہیں تو وہ حوصلہ فضائی کے لئے بھی آتے ہیں آپ کی پریشانیوں کے حوالے سے ایک سٹوڈنٹ ایسی تھی میری جن کو اولاد نہیں ہے تو ایک درود پاک میں نے اس فرماتے ہیں کہ وہ جو درود پاک پڑ رہی ہے اس نے مجھے یہاں پہ لائیا ہے اس لئے میں آیا ہوں تو یہ وہ چھوٹے چھوٹے ایسی چیزیں ہیں جو آپ کوششیں کرتے رہتے ہیں تو اللہ کرم کرتا ہے مجھ آجز کو معاف کیجئے گا ان ساری جو میں نے اپنی پریکٹیکل بتائی ہے اس کے اوپر میں معذرت خصوصی کروں کی آپ سے کہ اس میں اگر گلتیاں کوتائیاں ہو گئی ہوں اپنی طرف سے یہی کوشش کی ہے کہ یہ زیارت والی خوابے میں نے اس لئے بتائی ہے کہ میں نے زیارت کی تو آپ تک پہنچ گئی زیارت ہو گئی ہے اور میں بھی اکثر یہی کرتی تھی ہمارے ہلکہ احباب میں جس کو بھی زیارت ہوتی ہے تو ہم سب خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمیں ہی زیارت ہوئی ہے اور ہمارے لئے اپنے لئے کیا کیا میسج تھے پھر وہ ہم میسج لیتے ہیں اس خواب کے اندر سے اور ان کے اوپر امبل کرتے رہتے ہیں پھر جب کسی کو زیارت ہوتی ہے پھر اس کے اوپر امبل کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ کیا میننگز ملے ہیں کیا ہمارے لئے میسج ہیں اس لئے یہ زیارت بتائی اس میں کوئی شو آف نہیں ہے آج زن کساری ہے میری طرف سے لیکن سننے میں اگر آپ کو نہ لگے ایسا تو مجھے معاف کیجئے گا اور بخش دیجئے گا میری اس غلطی کو معاف کیجئے گا اور یہ آپ اپنی طرف سے ہی اپنے لئے زیارت سمجھ لیں جو میسج میرے ذریعے سے پہنچے ہیں آپ کے دن آپ کو ان کے حوالے سے یہی سوچیں کہ یہ اللہ نے بندوبست کیا کیونکہ آپ نہیں جانتے تھے کہ میں یہ میسج آپ کو دوں گی میں نہیں جانتی تھی میرے موہ سے اللہ کیا نکل وائے گا اور میں نے دو دفعہ ریکوڈنگ کر کے چھوڑ دیا کیونکہ میں ترتیب دے رہی تھی کہ جو میں لکھوں وہ ہی میں پڑھوں لیکن اس میں نہیں کر پاتی تھی میری مجبوری سمجھ لیں کہ میں ازادی سے بولتی ہوں کرتی ہوں جو عطائی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی نکلتی رہتی کیونکہ میں سپیچ سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی اے پاک ذات پہ کہ وہ وہ ہی نکلوائے گا موں سے جو اللہ پسند فرماتا ہے تو پھر اس یقین کے ساتھ بولتی ہوں میں تو مجھے کیونکہ یہ نہیں سوچا تھا کہ میں یہ کہوں گی جو پہلی دو تین ریکورڈنگ ہوئی ہیں جب بھی ریکورڈنگ کی میں وہ الگ ہو گئی پھر الگ ہوگی اب پھر میں نے اس کو آہ 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 روک روک کے میں نے کہا کہ کچھ آرام آرام سے کروں کہ کہ کہیں غلطی کوتا ہی بھی نہ ہو جائیں تو برحال یہ آپ کے لئے میسیجز ہیں یوں ہی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا سبب بنایا جس طرح باقی لوگ لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں آپ تک پہنچاتے ہیں میں نے بھی ایک ادنا سی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے اور